اللہ کو نہیں مانتا وہ وہاں جائے گا صرف اتنا رکھنے سے میں اللہ تعالیٰ کا ماذا اللہ مالک بن کے بیارے ہو کہ یہ اللہ توقف دواحان ہے کبھی میں کہتا ہوں یہ سارے مشرق ہیں کیونکہ میرا اعتماد کسی سند پر نہیں کہ پھلاں نے مجھے سند دیا ہے سرٹیفکیٹ ڈبلومن دیا ہے میں صرف اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھا ہوں صرف اللہ پر اور یہ داکٹر کو شافی سمجھتے ہیں جو اللہ کو ماننے والا ہوگا وہ مجھ سے دوا لے گا اب جو میرا انکار کرے وہ اللہ کا انکر بنے لو کیونکہ نام جو میں نے رکھ لیا اللہ تو وقت دوا کھانا بالکل یہی طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے تو کل بھی میں عرض کر رہا تھا یہ کہتے ہیں جی شافی رفع جہن کرتے ہیں ان کو آپ کچھ نہیں کہتے ہیں ہمارے پیچھے پڑے ہیں میں نے بتا تھا کہ ان کی رفع جہن ایک دلیل پر مبنی ہے ان کی کسی دلیل پر مبنی نہیں تو اس کی میں دو مثالیں یہاں فہم دیا کرتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹر ڈاکٹری پڑھ کے ماہر ہو جاتا ہے ماہر ہو جاتا ہے اس سے بھی ریاکشن ہوتے ہیں اب میں ڈاکٹر نہیں ہوں ایک مریض تھا اس نے کہا جی آپ انجیکشن لگا دیں ڈاکٹر صاحب نہیں ملے میں نے لگا دیا مریض مجھے دعائیں دے رہا ہے کہ اچھا موقع پر انجیکشن لگ گیا اور پھولیس مجھے گرفتار کر رہی اب میں یہ کہہ کر جان چھڑا سکتا ہوں کہ ڈاکٹر جو لگاتے ہیں وہ کہیں گے کہ کون کے پاس آتھارٹی ہے آپ کے پاس آتھارٹی دیں تو جیسے ڈاکٹر کے انجیکشن اور میرے انجیکشن میں فرق ہے یہی فرق شافی کی رفائی جن اور غیر مقلب کی رفائی جن میں ہے ڈرائیوگ لیسنس کے بعد ڈرائیور ماسوم نہیں ہوتا صرف اس پان کا ماہر ہو جاتا ہے اب ڈرائیور بھی ایکسیڈنٹ کر دیتے ہو جاتا ہے ان سے لیکن میں یا کسی بڑے مدر سے کشاک الحدیث گاڑی لے کے جا رہا ہے کسی درخت کا پتہ بھی نہیں ٹوٹا گاڑی سے کوئی تہانی بھی نہیں ٹوٹی تو پولیس پکڑ رہی ہے کہ آپ مجرم ہیں وہ بیشہ کہے کہ میں تو کھانے کاوے لے کے جا رہا ہوں ہاری کرانے کے لیے لیکن پولیس یہی کہے گی کہ یہ مجرم ہے وہ یہ کہہ کے نہیں کہہ سکتے کوئی اتنے گاڑیاں جا رہی ہیں ان کو نہیں پکڑا مجھے ہی پکڑنا ہے وہ کہیں گے کہ وہ ماہر ہے فن کے اور تو ماہر مجھے اناڑی ہے تو یہ جو تقابل ہے یہ معصوم غیر معصوم کا نہیں یہ دھوکہ ان لوگوں کا ہے یہاں ماہر اور غیر ماہر کا ہے کہ مجدد اپنے فن کا ماہر ہے کسی مہارت کی بنا پر اس کی خطا پر بھی اللہ تعالیٰ اسی عجر عطا فرمائے مہدیس اپنے فن کا ماہر ہے منکر حدیث منازیت کرنے والا ہے پھر میں نے ان کو حدیث دکھائی ڈاکٹروں کو کہ حضرت پاک قرماتے ہیں اِذَا غُسِّتَ الْأَمْرُ عِلَىٰ غَیْرِ عَالِهِ فَمْتَدْرِسْتَا سَحِي بُخَارِ سَفَحَىٰ چَوْدَانْ جِلْدَوَل کہ جو معاملہ نہ اہل کے سپرد کر دیا جائے گا سمجھو اس پر تیامت آگی اگر کمار لکھنا نصہ شروع کر دے تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے ڈاکٹری کے فن پر قیامت آ جائے گی یا نہیں کہنے کے جی بلکل آ جائے گی تو میں نے کہا غیر مقلد جو نہ اہل ہیں یہ جب دین میں دخل دیں گے تو دین پر قیامت آ جائے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول روکتے ہیں کہ نہ اہل جو ہے وہ قریب نہ ہو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں قانون یہی بیان کر دیا ہے کہ قرآن پاک کی سمجھ میں اگر اختلاف ہو جائے تو فہم فقی حجت ہے فہم صفیقت حجت نہیں فلو لا نفر من کل فرقت من متعفت لیتفقہو فی الدینے ولینزرو قومہم اذا راجعو علیہم لعلہم یادرون علامہ شرکسی فرماتے ہیں کہ نبوت ختم چکی لیکن نبوت کی صفت نظیر میں اللہ نے فوقہاں کو بارد بن رہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بنیادی صفتیں دو ہوتی ہیں بشیر ہونا اور نظیر ہونا تو لینزرو قومہم یہ اسی صفت نظیر کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوقہاں کو نبیوں کے بعد نظیر قرآن دے دیا ہے اس لیے صفت نظیر میں فوقہاں انبیاء علیہ السلام کے بارد اور صفت بشیر میں اولیاء اللہ نبیوں کے بارد ہیں اَلَا اِنَّا اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا قَوْقٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ یَهْزَنُونَ آگے کیا ہے اِنْ اَوْلِيَاءُ اِلَّا الْمُتَقُونَ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ آگے لَهُمُ الْبُشْرَةِ یہ وہی صفت بشیر ہے نا لَهُمُ الْبُشْرَةِ فِي الْحَيَاتِ فِي دُنْيَا مَا فِي الْعَافِرَةِ اور آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ دین نام ہے تعمیر الظاہر والباطن کا ہمارا ظاہر بھی درست ہو جائے باطن بھی درست ہو جائے ظاہر درست ہوتا ہے فقیح احکام کے مطابق عمل کرنے سے فرد کو فرد سمجھ کے ادا کیا جائے واجب کو واجب سمجھ کر سنت کو سنت سمجھ کر مصطحب کو مصطحب سمجھ کر مقروب کو مقروب سمجھ کر چھوڑا جائے حرام کو حرام سمجھ کر چھوڑا جائے اور باطن درست ہوتا ہے احکام تصویر کے مطابق عمل کرنے سے تو اس لیے شفت بشیر میں وارث ہے اولیاء اللہ اور شفت نظیر میں وارث ہے فوقہائے کرام دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئے کہ دین پر پکا رہنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے علمیں صحیح مل جائے اور حمد مضبوط ہو جائے علم صحیح ملتا ہے فوقہائے سے اور حمد مضبوط ہوتی ہے اللہ والوں کی جوزیتی بھی کرنے جتنے آپ ان کی صحبت میں رہیں گے اتنا آپ کا ایمان اور حمد قوی ہوتی چلی جائے عالم اصباب میں یہ ایک مشکل ذریعہ ہے حمد کے مضبوط اور قوی کرنے کا تو اس لیے فوقہائے کرام جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے صفت نظیر میں تو میں نے جب وہ ڈاکٹر صحبان کو یہ دکھایا کہ جس کا نام آپ نے تحقیق رکھا ہے اس کو اللہ کے نبی منازیت کہتے ہیں قیامت ٹوٹنا کہتے ہیں امام غزالی زنا سے بتر کہتے ہیں بولے کتے سے باتر شرعانی فرماتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں اس کے بعد وہ بات سمجھ گیا تندرگی جی بات یہ ہے کہ ہم کرے کیا جس کے پاس جاتے وہی قرآن سناتا ہے بریلوی قرآن سناتے ہیں منکہ چلو یہ بریلی ہوئے ہیں بریلوی سالی سانجھ لو منکہ سارے نماز کے آخری عطاہیات میں دروشنی پڑھتے ہیں اور بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور ساری امت نمازے جنازہ میں کھڑے ہو کر دروشنی پڑھتی ہے آپ بریلوی ہیں کہ ہاں چلے جائیں ان سے پوچھیں کہ جی ہم ہنفی ہیں تو اس کا حکم بتائیں کیا ہے کہ نماز کے آخری عطاہیات میں بیٹھ کر دروشنی پڑھنا یہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے وہ کہے گا سنت ہے آپ کہیں جی ہم ہنفی ہیں ہمیں ہنفی فقہ کے دو کتابوں کے ہمارے دو اس میں سنت کا لفظ دکھاؤ وہ آپ کو بیس کتابیں دکھائے گا کہ سنت لکھا ہے تو معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ ہنفی ہے پھر کہیں کہ جنازے میں جو کھڑے اپر ہم دروش پڑھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے کہ سنت کہ جی ہمیں کو دو کتابیں دکھاؤ وہ بیس دکھائے گا کیالیس دکھائے گا معلوم ہوا کہ اس مسئلے میں وہ ہنفی ہے اب یہ دو مسئلے پوچھنے کے بعد اس سے پوچھیں کہ یہ جو ازان سے پہلے نماز دروش پڑھا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے فقہ ہنفی میں دکھاؤ اب آپ زور لگائیں گے فقہ قرآن میں آتا ہے نا اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكُمْ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي اب یہ نہیں مجھے فقہ ہے کہ تو قرآن کو نہیں مانتا حدیث میں آتا ہے نا دروش پڑھنے سے دات نکی ملتی ہے اب پہلے دو مسئلوں میں اس نے قرآن کو کی طرف کیوں نہیں گیا اب اسے فقہ ہنفی یاد بھول گئی اور ادھر چلا گیا ہے تو معلوم ہوا اگر پہلے دو مسئلے کتاب و سنت میں تھے فقہ ہا نے لکھ لی اگر یہ مسئلہ بھی کتاب و سنت میں ہوتا تو فقہ ہا کی نظر پہ کبھی اوجر نہ رہ اب یہ مسئلہ اس نے خود بنایا ہے لیکن یہ کہتا کہ میں نے خود بنایا تو کوئی قبول نہ کرتا اب کبھی قرآن کے نام سے ٹھونس رہا ہے کبھی حدیث کے نام سے ٹھونس رہا چاہتا ہے لیکن اس کا حکم کیا ہے بسوال تو ہمارا یہ ہے نا وہ حکم نہ قرآن پاک میں مذکور ہے نہ حدیث میں مذکور ہے کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے یا واجب ہے ایک بریلی واری سکول میں آگیا میں ٹیچر تھا تو حرمال سے بریلی تھا میرا اس کے پاس آکے بیٹھا تو مجھے دیکھے تو اس کا ویسے ہی ابو سن کم ترگیرہ ہو گیا کہ یہ آپ کے پاس پڑھاتا ہے کہ ہاں یہ تو سننی نہیں ہے حرمال صاحب نے مجھے بلایا کہ مولی صاحب کہتے ہیں کہ امین صاحب اہل سنت نہیں ہے انہوں نے بلکل صحیح کہتے ہیں کس صحیح کہتے ہیں میں ہاں کیسے نہیں کہ اس لیے کہ ان کو سنت کی تعریف نہیں ہے یہ ان کو کیا پتہ سنت کیا ہوتی ہے یہ سنت کی تعریف لکھ دیں اب وہ گور آ گیا کہ انہوں نے کہا جی آپ فرض کی لکھیں تعریف میں نے ساری یاد کی تھی میں نے فرض کی تعریف لکھ کے حرمال سے جیب میں ڈال دی میں نے کہا اس نے سنت کی تعریف لکھاؤ مجھے نہ دکھاؤ اور مولی غلام علی کے پاس کرے جاؤ میں نے کتاب کا حوالہ دیا نور بنوار کا اس میں ہے یا نہیں یہ بھی کتاب کے حوالے سے لکھے اب وہ کہاں سے لکھے کہتے ہیں جی یہ اس لیے سننی نہیں کہ یہ درود نہیں پڑتی ادام سے پہلے میں نے کہا درود نہیں پڑتے میں نے کہا کون کہتا ہم تو ہر آخریتہ یاد میں درود پڑتے ہیں جنادے میں درود پڑتے ہیں ویسے بھی تین تصویر صبح تین تصویر شام کرتے ہیں عزان سے پہلے نہیں پڑتے ہیں ان کا اثر میں ہم ہنفی سنی ہیں ہمیں ان دو درودوں کا حکم تو فقہ حرفی میں ملا اس کا ہمیں فقہ حرفی نے حکم نہیں ملا کیا ہے آپ اس کا فقہ حرفی میں ہمیں حکم دکھا دیں کہ کیا ہے میں نے ہرماس سے کہا کہ اس سے پوچھو نا کہ نماز میں درود پڑنا یہ کہتا ہے سنت ہے کہ جی ہاں جنازے میں سنت ہے عزان سے پہلے کیا ہے اب وہ لگا سوچنے تو اس نے سوچا کہ اگر میں سنت کہوں گا تو یہ فارم کہے گا کہ جس دن سے نماز شروع ہوئی اس میں درود آ رہا ہے جس دن سے جنازہ شروع اس میں درود آ رہا ہے اور یہ جو درود ہے یہ تو سپیکر والا ہے نا سپیکر ہو تو پڑے جاتا ہے سپیکر خراب ہو تو پڑے ایک پڑتا ہے کوئی نہیں ادان والا بھی نہیں ہے نا اور ابھی لوگ زندہ ہیں جو جانتے ہیں کہ پہلے کوئی نہیں پڑتا اور اس کا شاند زرشید آپ کو پتا نہ ہو یہ سنت ریپر میں شروع ہوا ہے اس سنت ریپر میں کادیانیوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک اٹھی تھی سیکروں ہزاروں نوجوانوں کو شریعت کیا گیا اس کے باوجود تحریک جو ہے حکومت اس کو دبانے میں ناکام ہو گئی تو گالباً تین یا تیرہ مارس کی تاریخ اکبار میں سردہ حرورہ صورتہ خارجہ تھا یہ پھر گاڑی پر گیا اور مولی سردار آمند بریلوی جو ان کا بڑا تھا فیتر آباد میں اس کی اور ان کی آپس میں ملاقات تھے اس نے یہ کہا کہ حکومت بلکل آجز آگئی ہے اتنا خون خرابہ کرنے کے بعد بھی اور لاکھوں روپے پر بان کر کے بھی کہ اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو چیمت کریں اور ایک تھیلی بھی پیش کی پتہ نہیں اس میں کیا کچھ تھا تو اس دن سب سے پہلے عشر کی نماز کی عزام سے پہلے الصلاة والسلام علیہ وسلم جامعہ رضویہ فیصل آباد کی مسجد میں پڑھائی اور مغرب کی عزام سے پہلے پھر سارے فیصل آباد میں اور دو چار دنوں میں پورے پاکستان میں شروع ہو گیا اب وہ تحریک اسی طرح فیل کی گئی کہ ظاہر ہے جب یہ ایک نئی بات شروع ہوئی تو علماء نے اس کے خلاف آباد اٹھائی منکھا کے دیکھو ان کے پیچھے مرلین کے پیچھے لگے گستا کے رسول تو یہ ہے جو نبی پر درود نہیں پڑھنے دیتے گستا کے رسول تو یہ ہے جو اللہ کے نبی پاک پر درود نہیں پڑھنے دیتے بس حکومت کا کام بن گیا مرلین کو کام بن گیا تو یہ درود شریف شروع اسی لیے ہوا تھا کہ قاتجانیوں کے خلاف جو تحریک ہے اس کو فیل کر دیا اور اس میں پھر اس کی وجہ سے حکومت کو کامیابی ہوئی اور روح تحریف فیل ہو تو بہرحال اب وہ مولوی صاحب تھے اس کو بھی پتا تھا کہ سنت کی تحریف تو مجھے آئی نہیں کہتا جی ازان سے پہلے درود شریف پڑھنا مباہ ہے انہوں نے کہا ہرماس صاحب کو مباہ کے مانے لی آتے جو سمجھا دیں مجھے کہتا آپ ہی سمجھا دیں میں نے کہا ہرماس صاحب مباہ اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں سواب نہ ہو چھوڑنے میں عذاب نہ ہو مثلا کتے لے جائے شکار کھیرتا پھر گزے پر سواری کرنا یہ مباہ ہے نا تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مباہ کی مثالیں ٹھیک ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں بلکہ اب میں نے ہرماس صاحب سے کہا میں نے کہا ہرماس صاحب آپ مسئلہ سمجھ گئے ہیں یہ کہتا ہے کہ نماز کی آنکھ میں درود جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے اس کا سواب ملتا ہے جنادے میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہ سنت ہے اس کا سواب ملتا ہے لیکن عذاب سے پر جو درود پڑھا جاتا ہے اس کا کوئی سواب نہیں ہے اب وہ بڑا گورا ہے کہتا ہے جی آپ نے مجھے چکر میں ڈال دیا اور پھر بار دیا وہاں سے میں نے ان ڈاکٹروں سے کہا کہ دیکھئے آپ ان کے پاس جائیں ان سے کہے کہ یہ جو آپ نے نئے کام شروع کیے ہیں یہ ہمیں فکرانہی میں دکھا دے تو وہ داکٹر سمجھ گیا کہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے میں نے کہا کہ اسی سے بچنے کے لیے تو یہ تقلید ہے کہ بھئی کوئی آج نیا ذین ہمیں نہ دے پہلے سے جو مقوم آرہا ہے کتاب و سنت کا وہی ہمیں ملنا چاہیے اور اسی کا نام تقلید ہے یہ اسی بیماری کا علاج ہے